اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں کیسے ہیں آج کی کہانی ہے بنتی نے کر لی توبہ اور یہ ہے بنتی بھالو بہت اچھے بچے ہیں سب کام اچھے سے کرتے ہیں اپنے دادا جان جن سے وہ بہت پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ اور اپنی دادی جان کے ساتھ یہ ان کے گھر میں رہتے ہیں ان کے ایک دوست ہیں ان کا نام ہے مانی ان کو فجٹ سپنر بہت پسند ہے اور یہ ہے مینہ اور سارا یہ ان کی کلاس میں پڑتی ہیں اور یہ ہے مس فائزہ جو بنتی کی فیورٹ ٹیچر ہے تو اب بنتی کی کہانی ایسی ہے کہ بنتی نے کی تھی ایک شرارت اور وہ کس طرح سے ہوئی اور بنتی نے وہ شرارت کہہ کے توبہ کیسے کی یہ سنتے ہیں ایک دن بنتی دیکھ رہے تھے کارٹون کارٹون وہ انہوں نے دیکھا کہ چوہے نے بلی کو ڈھرا دیا چوہے نے کی شرارت بزور سے پردہ کھینچ کر اور چھوڑا اور جب چھوڑا تو آئی آواز اور اس کی آواز سے بلی گئی ڈر اور وہ بھاگ گئی تو بھائی ڈرتی بھی بلی کو دیکھ کے تو بنتی کو بہت مزا آیا وہ بہت زور سے مزا اگلے دن سکول جانا تھا سکول جانے کے لیے بنتی نے ایک پلان بنایا سکول کے دروازے پر پہنچتے ہی بنتی بہت سارے خیالات میں گھوم تھا اور پھر کلاس کے اندر اس نے دیکھا مینہ کو کتاب پڑھتے ہوئے بڑے مزے سے اپنی فیورٹ کتاب پڑھ رہی تھی کتاب پڑھتے پڑھتے مینہ جو ہے اتنی مہف تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے اردگرد کیا ہو رہا ہے بنتی جا کے پودے کے پیچھے چھکیا اور اس نے موقع ڈھوننا شروع کر دیا پھر آہستہ آہستہ مینہ کے بلکل پیچھے آکے کھڑا ہو گیا اور خاموشی انتظار کرنے لگا اور پھر اس نے ایک دم مینہ کے پاس جا کے آواز میں کھڑا لی بلکل ہلکی سی اچانک مینہ چھوٹی اور اس نے اپنے پیچھے مڑ کے دیکھا جب اسے کوئی نہیں دیکھا تو وہ واپس کتاب پڑھنے لگی پھر بنتی نے کیا کیا انٹی اس کے ایک دم سامنے آ گیا اور بہت زور سے اپنی بھالو والی آواز میں بہت آیا اور پھر مینہ کی پاس رکھی ہوئی انک پوری کی پوری اس کی فیورٹ بک پہ گر گئی مینہ بہت روئی کیا اس کے ساتھ کیا ہو گیا اور بنتی وہ تو ہنس ہنس کے لوٹ پورٹ ہو رہا تھا مینہ نے جا کے روتے روتے اپنی ساری کہانی مس کو بتائی مس فائزہ نے پھر بنتی کی خوب ڈانٹ لگائی اور ڈانٹ لگاتی گئی لگاتی گئی لگاتی گئی لگاتی گئی لیکن دلی دل میں بنتی بہت خوش تھا اور اس کو ایک نیا مزاک مل گیا تھا اور پھر آہستہ آہستہ بنتی نے کلاس میں سب کے ساتھ مزاک کرنا شروع کیا کبھی کسی کے انہوں پہ پینٹ گرا دیا کبھی کسی کی بک پہ پینٹ گرا دیا ڈرا ڈرا کر اس نے لوگوں کو تنگ کر دیا اور خود ہنس ہنس کے لوٹ پورٹ ہو گیا پھر ایک شام کیا ہوا دادا جان بہت پرسکون انداز سے بیٹے ہوئے اپنی مسندیدہ کتاب پڑھ رہے تھے اور وہ کتاب میں اتنے محف تھے کہ انہیں اردگرد کا کچھ نہیں پتا تھا بنتی کو انہیں دیکھ کر مینہ یاد آگئی اور اس نے پھر وہی شرائط کرنے کی کوشش کری وہ پہلے دادا جان کے پاس گیا اور پھر اچانک چھلانگ لگا کے ان کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا زور سے آواز ہو گیا دادا جان ڈر گئے اور اچانک چکر آکے گر گئے اور پھر بنتی پرشان دادا جان اٹھی نہیں رہے دادا جان دادا جان اٹھیں دادا جان آپ کو کیا ہو گیا کچن میں دادی جان کھانا بنا رہی تھی بنتی بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا دادی جان دادی جان سنے دادا جان گر گئے انہیں کیا ہو گیا دادی جان سنے جلدی آئیں دادی جان نے بندی کی آواز باتیں سنی تو پریشان ہو گئی اور پھر دادا جان کو جا کے دیکھا تو وہ اٹھیں رہتے ہیں کیا ہو گیا دادا جان کو اٹھیں اٹھیں سنے اٹھیں کیا ہو گیا آپ کو دادی جان بہت پریشان ہوئی فوراں ایمبرلنس کو فون کر کے ڈاکٹر کو بلائیا دو ڈاکٹرز آئے انہوں نے دادا جان کو چیک کیا وہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ارے بھائی ان کو تو ہسپٹل لے جانا پڑے گا چلو انجیکشن لگا کے دیکھتے ہیں نہیں ہسپٹل لے جانا بہتر ہے بنٹی یہ سب دیکھ کر بہت اداس ہوا پھر وہ امرجنسی میں ہسپٹل پہنچ گئے دادہ جان کی دل کی دھڑکن بہت پریشان ہو چکی تھی اور ڈاکٹر ان کو انجیکشن پہ انجیکشن لگائیں بنٹی رو رہا تھا اسے افسوس ہو رہا تھا دادی جان مجھے معاف کر دیں مجھے معاف کر دیں بنٹی تم کیوں داس ہو کیا بات ہے بٹا تم کیوں پریشان ہو دادی جان سب میری وجہ سے ہوا سب میری وجہ سے ہوا بنٹی رو رہا تھا بہت زیادہ کیا ہوا ہے مجھے تفصیل سے بتاؤ ہوا کیا ہے دادہ جان کو پھر بنٹی نے جیسے جیسے دادی کو ساری کہانی سنائی دادی تو شوق سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے بنٹی کی طرف دیکھا بنٹی کہنے لگا دادی جان پلیز مجھ سے ناراض نہ ہوئے میں بہت داس ہوں میں بہت پریشان ہوں مجھے بہت شرمندگی ہے میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا پھر دادی جان نے بنٹی کو سمجھایا وہ بنٹی جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ لیکن یہ حرکت تو بالکل ٹھیک نہیں ہے تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا کہا تو بنٹی نے وعدہ کیا کہ میں اندازی حرکت نہیں کروں گا پھر دادی خوش ہوئی ہمیں کہا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی مسلمان کو نہیں ڈرانا بنٹی یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا اور اس نے پھر دل سے توبہ کری کہ میں آج کے بعد کسی کو کبھی نہیں ڈراؤں ہوں بڑی دیر بعد بنٹی کے کلاس فلوز پہنچ گئے اور پھر بنٹی نے ان لوگوں کو بھی سوری بولا اور ان لوگوں سے بھی معافی مانگی پھر بنٹی نے ان سب سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی کسی کو نہیں ڈرائے گا پھر بنٹی سب کے گلے لگا اور سب لوگوں کے ساتھ اما اس نے دعا کی اور پھر اتنے میں دادی کے ساتھ بھی اس نے دعا کرنا شروع کر دی تھوڑی دیر بعد دکٹر صاحبہ آگئی مریض کی حالہ تب ٹھیک ہے تو پھر دادی نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا دکٹر صاحبہ کو گلے لگایا انہیں پیار کیا اور سب لوگوں کو بہت ساری دعائیں دیں پھر بنٹی گیا دادہ کے پاس ان کے کمرے میں اور ان سے بھی اس نے معافی مانگی اور دادہ جان نے اسے معاف کر دیا اور بنٹی نے ان سے بھی وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی کسی کو نہیں ڈرائے گا اس طرح دادہ جان تھوڑے دنوں بعد بلکل صحتیاب ہو گئے اور گھر آ گئے اور پھر اپنی کتابیں پڑھنے لگے اس طرح بنٹی نے کر لی توبہ تو کیسی لگی آپ کو کہانی مجھے زرزے بتائیں مجھے بتائیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو بنٹی کو دیں اجازت جزاک اللہ خیر اسلام علیکم